قیدی نمبر 804 کے سار سے بہت سارے الزامات دور کرنے کا سبب میرے رب نے جیل کو بنایا شرابی ہے کوکینی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کرتا ہے سب جھوڑ ثابت ہوا در پوک ہے اتنا بڑا بہادر صرف خان ہے بٹو کی تو مجبوری تھی اس کے پاس باہر جانے کی آپشن نہ تھی مگر خان صاحب کی تو منتے کی جاری ہیں لیکن وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے جیل کی سکتی نہیں جیل سکے گا لو جتنے سکون اور بہادری سے گٹیا ترین دشمنوں کی کیا جیل رہا ہے کوئی مثال قرآن اور نماز سے عشق جیل میں بہت سے بڑے لیڈروں نے تاریخ رقم کی کتابیں پڑھ اور لکھ کے خان بھی اسی راہ پر ہے کتنی دفعہ قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ چکا بدنامی اور زلت کہا گیا جیل سے بدنامی اور زلت کی وجہ سے مقبولیت کم ہوگی اللہ نے اس کے برقس موجزہ دکھا دیا وہ پوری عمت مسلمان کا پکا مرشد بن گیا زیادہ کیا کہیں بس واتو عزو منتشاہ واتو زلو منتشاہ میرے رب نے جو کہا سچ کہا حکومت خودی ہر کچھ ہڑ سے بعد عمران خان کو مقبول سے مقبول تر بنانے کا سامان کر دیتی ہے آج لوگوں کو بتایا گیا کہ عمران خان ان کے حقوق کی خاطر کیسی زندگی گزارا ہے عمران خان کو جو سہولیہ دی گئی ہیں وہ جیل منول کے مطابق بھی نہیں ہے سابق وزیراعظم کے ناتے قانون انہیں جیل میں ایک کیٹیگری دی جانی چاہیے جس میں ایسی اور ملازم لکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے تصاویر جاری کار کی حکومت نے خود اعتراب کر لیا کہ وہ جیل منول کی خلاورزی کارے ہیں دیکھ لیں لاکھوں دلوں کی دڑکن کروروں دلوں کی دڑکن کروروں لوگوں کے عشقہ محور اور ان کی خاطر وہ کیا زندگی گزارا ہے اور کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے لوگ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں باشا ہو کے اس نے فقیری قبول کی ہے اس سب ظلم کرنے میں عالی عدلیہ کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھا شخص بھی برابر کا سہولتکار ہے یہ شخص اتنا منافق ہے کہ آج بھی سچ کا سامنا نہیں کر سکتا آج تو خان صاحب خود بیریسٹر بنے ہوئے تھے خان صاحب نے جتنی باتیں کی ساری کی ساری ملک کی سلامتی کی کی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اپنا نہیں سوچا صرف ملک کا سوچا عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائج عیسیٰ سے لائیو نشریات نہ دکھانے کے فیصلے پر لکھے گے فیصلے پر سوالات پوچھ ڈالے عمران خان نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا تو چیف جسٹس قاضی فائج عیسیٰ نے روک دیا ڈی مارکس دیئے سائفر کیس میں اپیل شاید ہمارے پاس آئے یہی خدشہ تھا آپ زیرے التیوا کیس پر بات نہ کر دیں جس پر عمران خان نے کہا میں زیرے التیوا کیس کی بات نہیں کر رہا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی آپ نے لکھا میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے عمران خان کا چیف جسٹس قاضی فائج عیسیٰ سے مقالمہ آپ کیس پر رہیں چیف جسٹس کی عمران خان کو ہی دائر ویسے قاضی کو کیسے پتا کہ سائفر کی اپیل آئے گی سبسکرپٹ کا حصہ ہے لگتا ہے کہ سائفر میں سزا برقرار رکھی جائے گی جسٹس قاضی فائج عیسیٰ کا عمران خان سے مقالمہ ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے ڈائیلوگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے یہ یاد رہے کہ اس سماعت کی لائف کوری صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ کہیں عمران خان سیاسی بات نہ کر دیں بیسے پوچھنا یہ تھا کہ کیا چیف جسٹس آپ کی یہ بات سیاسی نہیں ہے یہ کہہ کون رہا ہے وہ قاضی جو اسی دن سیاسی ہو گیا تھا جس دن نولی کی درباریوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں جاب پہنچا تھا کتاب کرنے بلا اس مقار سے زیادہ سیاسی کون ہوگا جسٹس جمال مندخیل نے خان ساب سے کہا آپ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ طرح میم کر سکتی ہے یا نہیں خان ساب نے کہا فارم سنتالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے میں جیل میں ہی ہوں ترمیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیا ہو جائے گا جو مجھے منظور نہیں مرشد کا بیس پوائنٹ جسٹس جمال مندخیل کا سوال تھا آپ نے پارلیمنٹ بیٹھ کر نیبل کی مخالفت کیوں نہیں کی خان ساب کا جواب سنیے شرعہ نمو 6.2 فیصد پر تھی حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی پارلیمنٹ جا کر اس سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے جیل میں دیگی سہولیات اور جو نوازشیف کو سہولیات دی گئی تھی ان کا موازنہ کروالیں جس پر چیف جسٹس بولے ہم جوڈیشل افسر سے سرپرائز وزٹ کروالیں گے خان ساب آپ کی معاملت کا شکریہ عمران خان نے جوابن کہا آپ کا بھی شکریہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی رائے جھاڑتے ہوئے کہا خان ساب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں ایک طرف آپ اعتصاب کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف امنیسٹی دیتے ہیں ہم نے حکومت آنے کے بعد بلیک ایکانومی کو مینسٹری میں لانے کے لیے امنیسٹی دی عمران خان کا جواب اس پر چیف جسٹس نے فاروق ایچنائی کو عمران خان کے سامنے کر دیا یہ رکنے پارلیمنٹ ہیں دشمن نہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بے شرمی کی بھی کوئی حد تو ہوتی ہے مگر یہاں تو وہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے اور پاکستان کی تاریخ کے بد ترین منڈیڑ کی چوری میں سہلتکاری کے بعد قاضی عمران خان سے آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے کیا یہ سیاسی گفتگو نہیں کیا قاضی کا کام ہے کہ بتائے کہ سیاستدان کیا کریں نیپ کیسے اس کا کیا تعلق یہاں پاکستان میں آلہ عہدوں پر بیٹھے اقتدار کے بوکھے بد کردار جھوٹھے دو کے بعض منافق لوگ ہیں جو کسی بھی طرح اس بلند کردار انسان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے آج کی عدالتی کاروئی دے کر کہا جا سکتا ہے میں نہ مانو ہو رہا ہے ورنہ ہر سبو سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سب کے پاس موجود لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ پاکستانی عدلیہ جن کی آنکھوں پر بوٹ رکھا ہوا ہے خان صاحب نے آج قاضی عیسیٰ کو زمین چٹا دی اور یہ منافق اور جھوٹا جو خان صاحب کا مقابلہ کرنے چلا تھا وہ ان کے جوابوں کے سامنے ٹک بھی نہیں سکا کچھ بھی ہے آج خان اپنا مقدمہ جیت گئے ہیں عمران خان کام وقت میں سب کچھ کہ گئے عدالتی نظام کی خامیوں کو بھی آشکار کر گئے بتاتے گئے کہ بھارت میں سیاسی مخالفین ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا مگر یہاں جھوٹے کیسز میں ہر آئینی حدود پھلانگی گئی مگر عدالتیں خاموش رہیں آج کی ساری بحث کے سب سے گولڈن الفاظ یہ تھے بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں جسٹس اتر من اللہ کے عمران خان کو ریمارکس اور ان ریمارکس نے جاتی عمرہ میں کسی کو آگ لگا دی ہوگی اتر من اللہ آج پھر میلہ لٹ گیا ہے آپ جو مرضی کر لیں اس انسان کا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے یہ آپ کو ہزار میں سے ہزار دفعہ غلط پروف کرے گا جسٹ بیکوز ایک تو نیت کا صاف ہے اور دوسرا ہارڈ ورکنگ ہے اینڈ بلا کی انٹیلیجنس ہے ان میں سو یہ تینوں کٹھے ہو جائیں تو پھر روکنا مشکل ہے خان صاحب نے آج عدالت میں کہا میں آپ سب سے عمر میں بڑھا ہوں میری بات کو سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی جب وقالت کی ڈگری لے رہا تھا اس وقت میں پوری دنیا میں پاکستان کا ستارہ سینے پر لگا کر گھوم رہا تھا آج پانچ رکنی بینچ نے خان صاحب کو بار بار سیاسدانوں سے ڈائیلوگ کا مشورہ دیا اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ہر طرح سے پریشرائز کر کر کے تھک چکے ہیں مگر دوسری جانب اکمران سیاسی جماعتوں سے باتچیت نہ کرنے کا عمران خان کا موقع اصولی ہے کہ جن جماعتوں نے پی ٹی آئی کا حق چھینہ ہے ان سے باتچیت نہیں ہوگی مگر ہر چیز کا حل ہوتا ہے اس باتچیت کے لیے اگر تین افراد کی کمیٹی قائم کر دی جائے جو بغیر کسی شرط کے باتچیت کرے اپنا موقع پیش کرے پی ٹی آئی کا موقع اصولی ہے کہ فارم پینتالیس پر جیتنے والے ہی کامیاب ڈیکلئر کیے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سیاست سے کنارکش ہو جائے تو یہ ڈائیلوگز بھی ہو سکتے ہیں خان صاحب کی استقامت نے ثابت کیا کہ چھوٹے سے سیل میں قید آدمی کا قد اتنا بڑا ہے وہ پورے نظام پر بھاری ہے جو ملکی سب سے بڑی عدالت کو ترلہ کرنے پر مجبور کر دے اسے عمران احمد خان نیازی کہتے ہیں چیف جسٹس اور جج صاحبان اگر لوگوں کا خیال کر کے فیصلہ نہیں دیں گے تو ان کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کیا فیصلے دیئے تھے خان صاحب کو اگر اپنی فکر ہوتی تو وہ کب کے جیل سے باہر ہوتے مگر عمران خان آج پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جیل میں ہے بینہ کسی جرم کے ایک بیج کو بلکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اتنا بڑا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے پھر کوئی عمران خان آتا ہے اور ان بیجوں کو بتاتا کہ تم نے ایک درخت بننا ہے چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگنا چھوڑو آسمان پر پرواز کرو عمران خان کی جیل کو فائی سٹار ہوتل کہنے والے پٹواری اور لفافے ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ مریم نواز جی سیل کا دورہ کاری ہے جہاں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا یہ کون سے ستارے والا ہوتل ہے حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی تصویر جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کا جیل سیل ہے خود منافقوں کے موپر تماشا ہے نواز شیف کو دنیا کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک نال سے بڑے ایریا میں رکھا گیا تھا اور عمران خان کے لیے آٹھ بائی دس کا کمرہ اسی کے اندر باتھروم آج عمران خان کی کہی گئی باتیں درست ثابت ہوئی ہیں خان صاحب کے سیل میں جو کتابیں ہیں ڈبل بیڈ اور ایسی والی جیلوں میں نیہاریاں مگوانے والوں نے کبھی یہ کتابیں دیکھی تک نہیں ہوں گی عمران خان درست کہتے ہیں حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس کمرے میں گزارا وقت ان کے لیے عبادت سے کم نہیں بے شک جو لوگ اللہ کو ہی رب مانتے ہیں اللہ ان کو ہر آزمائش میں سکون اتا کر دیتا ہے جس شخص نے پاکستان کو دنیا میں نام دیا ہسپٹل اور یونیورسٹیاں دی اور بدلے میں اسے کیا دیا گیا ایک تنگو تاریخ اٹھری وہ بھی بینا کسی جرم کے اس سب کے باوجود عمران خان اپنے ملکے داروں کی جانب اور قانون کی بالدستی کے بارے میں پوری یقین ہے خان صاحب کا کہنا ہے میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے اس وقت ملک معاشی بہران کا شکار ہے باہر سے جو ترسلاتیں زاراتی ہیں اشرافیا باہر بیش دیتی ہے ابھی بھی اس مردے مجاہد کو اپنی نہیں ملکی قوم کی پرواہ ہے وہ نہ کوئی ڈیل کارا ہے نہ آسانی مانگ رہا ہے آن بھی وہ چوروں اور لٹیروں کا اعتصاب کڑا اعتصاب چاہتا ہے اور اس کی یہی چاہت منافقوں اور لٹیروں کو حضم نہیں ہوتی خان صاحب نے کسی قانون میں ترمیم کر کے ریلیف حاصل نہیں کیا کوئی جوٹھی میڈیکل ریپورٹس بنوا کر عدالتوں کو دوکہ نہیں دیا بند کمرے میں کوئی ڈیل نہیں کی اپنے زور پر کیس لڑا اور بریت حاصل کی سرخرو ہونا اسے کہتے ہیں اب زہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کی شان آزاد ہونے والے ہیں بہت جلد لیکن یہ کرپٹ اور لٹیروں کا ٹولہ ایسے ہونے نہیں دیں گے جبکہ حقیقت یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ تو ملچ چھوڑ کر جائے گا نہ ہی ڈیل دے گا اب جو عوام بدلی ہے شاید تاریخ میں ایسا بدلاؤ کسی نے دیکھا ہو اور یہ سب ممکن ہوا عمران احمد خان نیازی کی ڈڈ کر لڑنے کی وجہ سے تھینکس فار وائچنگ اللہ حافظ